بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہے خاتون تو کیا بات کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف والا ہے وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اسے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تمہارا قصہ کیا ہے اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اے اللہ کے نبی میں ایک بیوہ عورت ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر کرتی ہوں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاٹ دی ہوں گزشتہ روز میں اپنا قطع ہوا سوت ایک سرک کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لئے وازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرک کپڑے کا ٹکڑا جس پر میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا میں یوں ہی حسرت و یاد سے ہاتھ ملتے رہی اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا کھلا سکوں ابھی عورت حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر ہی رہی تھی کتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرص کیا اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحقوں تک پہنچا دیں حضرت دعوت علیہ السلام نے ان سے پوچھا میرے پاس جمال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے اتفاقا ایک زوردار آندھی آئی جسے ہماری کشتی میں ایک جانب سراخ ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص سو سو دینار صدقہ کرے گا اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے سراخ کو بند کر سکیں ادھر ہم نے نظر مانی ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آگیرا اس کے پنچے میں ایک سرخ رنگی پوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اس میں کتا ہوا سوت تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سراخ بند کیا اور اس میں داخل چدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا تھوڑی دیر بعد توفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے موہ سے واپس آئے ہیں اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ جسے چاہیں اسے دے دیں یہ قصہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پروردگار تیرے لئے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ ظالم گردان رہی ہے پھر آپ نے وہ دینار خاتھوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو تھنکس پر واشنگ پلیز سبسکرائب می چینل لائک اور شیئر دس ویڈیو تھنکیو